پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ڈیفنس ونگ کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو آن کانفرنس کا نقاط کیا گیا اور انٹیشن سیشن میں پاکستان نیوی کو درپیش مسائل کے حوالے سے شرکہ کو آگاہ کیا گیا کانفرنس وفاقی وزارت بحری امور کی سرپرستی و مناقع کی جاری ہے کراچی میں بھی اس حوالے سے دس سے بارہ فروری دوہزار تئیس تک کانفرنس کا انقاط کیا جائے گا پاکستان ہائی کمیشن کے ڈیفنس ونگ کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو آن کانفرنس پر ایک اور سیشن منقط کیا گیا ڈیپٹی ہائی کمیشنر ڈاکٹر فیصل عزیز احمد نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا جس کے بعد منسٹر کمرشل میری ٹائم ایڈوائزر اور ڈیفنس اتاشی پرکیورپمنٹ نے ریمارکس دیئے جبکہ نیول ہیڈکوارٹر اسلام آباد کی جانب سے شرکا کو آن لائن بریفنگ دی گئی حاضرین کو تقریب کے مواقع اور امکانات بشمول شرکت کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا جس کے مطابق اس حوالے سے تین روزہ ایونڈ منقد ہوگا جس کا انقاط پاک بحریہ کے ذریعے کیا گیا جس کا مقصد بین الاقوامی اور قومی اسٹیک ہولرز کو کراچی کے پورٹ سٹی میں میری ٹائم ارینہ میں اکٹھا کرنا ہے اس موقع پر کانفرنس کے منتظمین اور تقریب کے دیگر شرکان اظہار خیال کرتے ہوئے کانفرنس کے حوالے سے آگاہ کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ پیورلی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے اور یہ اپنی نویت کا ایک پہلا ایکسپو ہو رہا ہے پاکستان میں جو پاکستان نیوی کا انیشیٹیو ہے ہو یہ پاکستان نیوی کی طرف سے رہا ہے انڈر دی پیٹرنیج آف میری ٹائم افیرز کی جو منسٹری ہماری ہے تو اس نویت کا ایکسپویشن پہلے نہیں ہوا ہے سیکیورٹی اور دیفنس کا ہم ایکسپویشن کرتے رہے ہیں جو جنرلی لوگوں کو معلوم ہے آئی ڈی آز کے نام سے وہ ابھی ریسنٹی ہم نے کیا بھی ہے الحمدللہ پاکستان اس کو کنڈک کر رہا ہے کافی عرصے سے اور اس میں کافی ایکسپویٹرز آتے ہیں پورے دنیا سے پاکستان کے بھی کافی لوگ ہوتے ہیں اور انٹرنیجنل ایکسپویٹرز بھی وہاں میں موجود ہوتے ہیں لیکن یہ اپنی نویت کا ایک مختلف ایونٹ ہوگا انشاءاللہ اور اس میں پاکستان کی جو رچ میری ٹائم انڈسٹری ہے یا رچ میری ٹائم فیلڈ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے یہ پاکستان نیوی کا نیول ہیڈکورٹر کا ایک انیشیئیٹیو ہے جو انہوں نے منسٹری آف میری ٹائم آفیرز کے ساتھ مل کے کنسیف کیا ہے تو لیٹس ہوک کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ پاٹسپیٹ کریں ہم بینگ ایسی فیرنگ نیشن جیسے آئی ایم او کے ایڈوائزر نے بھی بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پائیونیرز میں سے ہے آئی ایم او اور وی ان یو کے وی نو دائٹ کہ یوں کہ یہاں پہ کافی زیادہ آویرنس ہے یہ ایک سی فیرنگ نیشن ہے تو یہ لوگ بھی کافی جانتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان جائیں بی ٹو بی اور بی ٹو جی بزنس میں وہ جوائن وینچرز میں وہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے سٹرنگھن ہو یہ تقریب بحری صلاحیتوں اور پاکستان کے وسائل سے مالا مال بحری میدان میں مواقع کے بارے میں اخترائی خیالات کا تبادلہ کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گی سیشن میں مختلف بزنس گروپس اور دیفنس اور میری ٹائم انڈسٹری کی معروف فرموں کے ساتھ میڈیا گروپس نے شرکت کی بہادری کے ساتھ حق سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافی ارشد شریف کی شہادت پر سکاٹلینڈ میں مقیم اوورسیز پاکستانی افسردہ گلاسکو میں سکاٹلینڈ کے صحافیوں کا اجلاس ہوا جس میں مرہوم ارشد شریف کی صحافت خدمات کو خیراج تحسین پیش کیا گیا پاکستانی صحافت کمیونٹی نے اس موقع پر ارشد شریف کے بہمانہ قتل کی مضمت کرتے ہوئے صاف و شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا رپورٹ کریں گے گلاسکو سے شاہد میر پاکستان کے سینئر صحافی اور انکر ارشد شریف کے بہمانہ قتل پر سکاٹلینڈ کی فضاء افسردہ ہے اور مشترکہ طور پر سینئر صحافی ارشد شریف کے کینیا میں بہمانہ قتل پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور شدید الفاظ میں ہر اوورسیز پاکستانی مضمت کر رہا ہے گلاسکو کی سیاسی و سماجی شخصیت رانہ عدیم احمد کی میزبانی میں تازیتی اجلاس منعقد ہوا جس میں سکاٹلینڈ کے پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے صحافیوں نے شرکت کی مقامی صحافیوں کے ساتھ مل کر سینئر صحافی اور انکر ارشد شریف کے قتل پر مضمتی اجلاس میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا شرکہ نے مشترکہ طور پر اس بہمانہ قتل پر افسوس اور رنج کا اظہار کیا اور حکومت پاکستان پاکستان کی خوفیہ ایجنسیوں اور ریاستی اداروں سے صاف شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا مقامی صحافیوں فرید انساری ندیم عظمت چودری بشیر خالد وارسی جاوید آوان آمیر بٹ راجہ خلیل صغیر عالم رامے اور دیگر صحافیوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے دور میں حق اور سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ارشد شریف کی صحافتی خدمات اور ان کے تحقیقاتی کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سیاسی شخصیت عدیم احمد رانہ اور دیگر صحافیوں نے یوکے نائنٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سکوٹلینڈ اور دنیا بھر کے صحافیوں کی گناہ قدر خدمات کی ہمیشہ سے قدر کرتے ہیں اور دکھ کے اس گھڑی میں ارشد شریف کی والدہ اور خاندان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں سارے صحافی برازہ ہیں اسکوٹلینڈ کے صحافی برازی یہاں پر موجود ہے اور اس کا کیا صدباب ہے آج تک کچھ نہیں پتا چل رہا اور گولینڈ ماری گئی ہیں اور اس کا سب سے پہلے اس کا معلومات کرائی ہے اور بتایا جائے کہ اس کے پیچھے کیا حقائق ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور 22 کروڑ عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں اور کن لوگوں نے کینیا میں اس بدردی کے ساتھ ارشد شریف کو شہید کیا سب نے ملکہ آج اس بیمانہ جو قتل کیا گیا ہے صحافی عرشد شریف کا اس کی مضمت کی گئی ہے اور سب مطابع یہی وقت حکومت پاکستان سے بھی کرتے ہیں اور وہ تمام باثر داروں سے اس کی تحقیقات کرائی جائیں وریز آزم اور آرمی چیف سے امید کرتا ہوں کہ یہ جلدی سے جلدی اس چیز کی تحقیق کی جائے اور اس کے قاتلوں کو جلدی سے جلدی بنام کیا جائے پھر دردی سے قتل کی مضمت کرتے ہیں ہم حکومت وقت آرمی چیف عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں جنشیوں سے کہ اس کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے آج میں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے جہاں پاکستان کے بیٹے عرشد شریف جو کہ صحافت کا ایک بڑا مقام رکھتے تھے ان کا بیمانہ قتل کی شدیر الفاظ میں مضمت کرتا ہوں سکوٹن کی صحافی برادری پاکستان کے نامبر صحافی عرشد شریف کے بیمانہ قتل پر اس کے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہیں عرشد شریف پاکستان کی صحافت ایک نامبر نامبر اجلاس میں ملک پاکستان کی سلامتی اور عرشد شریف کی روکے حسال سواب کے لیے دعائیں بھی کی گئیں شاہد میر نائنٹی ٹو نیوز گلاس کو ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ محسن نواز رانجھا نے کہا کہ توشا خانہ کیس کے بعد عمران خان کے غلاف فورن فنڈنگ کیس میں پیکار روائی ہوگی نواز شریف سے ملاقات کے بیعت میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ عمران خان جلد جیل میں ہوں گے ان کا وزیر کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں اب عمران یہ نہیں کہہ سکتا عمران خان کہ میں صادق ہوں اور امین ہوں نہ وہ صادق ہے نہ وہ امین ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے اور وہ فرادی بھی ہے اب یہ ثابت ہو گیا ہے اب اس کے جو اگلے مرائل ہیں اس کے بیچ میں اب جو نا اہلی ہے بھی تک تو وہ اس کے اوپر اب مختلف قانون دان اپنی رائے دے رہے ہیں ایک معاملہ تو چلا گیا ہے سیشن کورٹ میں جس میں تین سال کی قید ہو سکتی اور پچاس دار رپیہ جرمان ہے جتنے بڑے یہ چور ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک مختلف طریقوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت معصوم اور بڑا صادق اور امین ڈیکلیئر کیا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کا صرف فورن فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے میں نے نیشنل سیملی فورن فنڈنگ بھی ہم کریں گے اور اس میں ذرا تیزی لانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اب آپ کو تیزی نظر بھی آئے گی فورن فنڈنگ کے معاملات میں سابق گورنر کے پی انجینئر شفقت اللہ اور سابق امین شاہ جی گولا فریدی نے لندن میں نون لیگی قائد نواز شریف سے ملاقات کی جس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تباتلہ خیال ہوا ملاقات کے بعد انجینئر شفقت اللہ اور شاہ جی گولا فریدی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوات میں اب حالات کنٹرول میں ہیں نواز شریف کے وزارت عثمہ کے دوران فاتح کا الہاق ہوا تھا پاک افغان بورڈر پر فنسنگ کا فائدہ دونوں ملکوں کو ہو رہا ہے دونوں رہنماؤں نے اور کیا کہا یہ دیکھتے ہیں ہماری فارٹا کی جو نیو مارچ جسٹکس ہے اس کے بارے میں انہوں نے بارچیت کی افغانستان کی نئی گورنمنٹ کے بارے میں بات کی اللہ ہونکی لائن آرڈر کے بارے میں بات کی ہے اس طریقے سے ملکی مجھنی صورتحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہاں کے طالبان وہاں گیا جس کو ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو اپنے علاقوں میں لے آئے اور وہ اسی طرح اپنے علاقوں میں رہے ہیں اپنے فیملی کا محنت کرے اور بچوں کو اور نسلوں کو بنائے اپنے اور نہ کہ وہ ملک اور قوم کا یہ ہمارے لئے نقصان ثابت ہو آرلین کے دارالحکومت ڈبلن میں ڈی نیشنل چارٹی بازار میں دنیا بھر کے سفارت خانوں نے اپنے اپنے ثقافتی سٹال سجائے جہاں ہر ملک نے اپنے ثقافتی رنگ عوام کے سامنے پیش کیے پاکستانی سٹال کی روانک پیو روز پہ رہی سٹال ثقافتی رنگوں کے ساتھ ساتھ ایسی خوابوں کا بھی مرکز بنا رہا بچوں نے روایتی گی پیش کر کے زمان باندیا اور خوب دات حصول کی فیصل مرزا کی یہ ریپوکتے ہیں ڈیپلومیٹک کورپس آف آئرلینڈ نے لوکل کمیونٹیز کے تعاون سے سولوے انٹرنیشنل بازار کا انعقاد آر ڈی ایس کے انڈسٹریل ہال میں کیا جس میں دنیا بر کی امبیسیز اور میشنز نے اپنے اپنے کلچرل سٹال لگا کر اپنے ممالک کی نمائندگی کی اور روایتی رکس اور گیت پیش کیے انٹرنیشنل چیارٹی بازار میں رنگا رنگ کپڑوں کی نمائش دنیا بر کے کھانوں میوزک اور ڈانس کو لوگوں نے خوب انجوائے کیا پاکستانی بچوں نے بھی روایتی گیتوں پر پرفارم کیا جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا بچوں نے پاکستان کے چاروں سوبوں کے روایتی میوزک پر صوبائی لباس میں پرفارم کر کے دل مولیے ایونڈ میں شرکت کے یہ لوگ پورے آئرلینڈ سے اکٹھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے ممالک کے سٹال کو پرموڈ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے کلچر اور فورز کو بھی خوب انجوائے کرتے رہے چیرٹی بازار میں پاکستان ایمبیسی کی جانب سے لگایا گیا سٹال پوری دنیا کی نگاہ کا مرکز بنا رہا اس سٹال کی تیاری میں پاکستان ایمبیسی سے میس شاہدہ نے بھرپور تیاری کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف میشن شاہد اکبال کی ہدایات پر پاکستان کمیونٹی سے لوکل بزنس کو بھی آن بورڈ لیا تھا تاکہ پاکستان کا کلچر بھرپور انداز میں پیش کیا جا سکے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو سٹال پوری آڈی ایس میں ہے وہ پاکستانیوں نے اس سال لگایا ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ انہوں نے کلچر آئیٹمز رکھے ہوئے جولی رکھے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے ہمارا جو فور ہے وہ لوگ کو اٹریکٹ کر رہا ہے بہت ساری لوگ آ رہے ہیں خرید رہے ہیں پاکستان نے یہاں پرفارم کی ہے کلچر روینت کلچر رڑکہ Inte خول ہے اورہے خوب ten پورے یہ سلام میں انہوں نے ح ordered کلچھ رہے ہیں کیوں نے کلچھ رہے ہیں کہ سب دنیا نے جگے اور ہمیں پاکستان کو یہاں پرزین کی ہے شکamba ہی Apparently ہم رہے ہیں ہمح�یں ہمراکی بات کرنones اور تو ساری گیش مشکہ رکھے Bali لشکر رکھے والہ ہمراہ ہمارة ہم پارچنت کے تيد رہے ہیں چندگید پاکستان پارکستان ہمارے 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 کے ساریں بھی کمیونٹی کا حاصل شکریہ دا کروں گا کہ ان کا اپنی کمیونٹی کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے کبھی تعداد میں آکے یہاں پہ استال کو ازار کو وزید کیا اور جیریٹی کے اس طام ای بچر کے حصہ دیا یہ ایک طرح کا پرمورٹ اچھا کیا ہے اور یہاں پہ بھی پاکستانی بچھوں نے بچھے جن پھارمانس دیا جو ہمارے چاروں کو co پھارمانس دیا شروعاتяют ان لوگوں نے موسکل دانس ان لوگوں نے یہاں پہ بچھوں کو دیا اور پاکستان کا پاکستان کا امید ہاتھ اور اس طرح کی کام کرنے میں ہمیں بہت اچھا لگا سو آئندہ بھی ہم اس طرح ٹیمرز میں ارگنائز کرتے رہیں گے یہاں آ کر مجھے اتنا چل لگا کہ پاکستان خاص طور پر پاکستان کے رنگ جو نمائے پورے یہاں پہ جتنے سٹال ہیں میں نے سب کو وزٹ کیا لیکن پاکستان سب سے زیادہ بازی لے گیا اس سے پہلے جو ہمارے بچوں نے وہاں پہ پرفارم کیا اور چاروں صوبوں کو جس طرح رپیزنٹ کیا مزہ آ گیا چیرٹی بازار میں پاکستانی بچوں کی پرفارمس کے لیے کافی زیادہ رہرسل کروائی گئی یہی وجہ ہے کہ پاکستانی میوزک پر پرفارم کر کے بچوں نے حاضرین سے خوب داد وصول کی داراللوم قادریہ جلانیہ کے جانب سے والتھم سٹوک میں 29 سالانہ جلوس میں الاد کا احتمام ہوا جس میں سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایتی عقیدت و احترام اور جو شجزبے کے ساتھ شرکت کی فضا درود و سلام کی صداوں سے گونچسی رہی جلوس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام اور نادخان حضرات نے شرکت کی جلوس کے اختتام پر سالانہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انقات کیا گیا تب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ریکی ریپورٹ میں برطانیہ کی فضاؤں میں مرحبہ یا مصطفیٰ کی صدایں جاری عاشقان رسول مختلف شہروں میں ملاد مصطفیٰ کے جلوس اور محافل کا ذوک و شوق کے ساتھ احتمام کرنے میں مصروف ہیں داراللوم قادریا جلانیا والتمسلو کے ذریعہ احتمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس منقد کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام اور نادخان حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی یہ جلوس یورپ کا سب سے بڑا اور پرانا جلوس شمار کیا جاتا ہے جس میں برطانیہ اور یورپ بھر سے عاشقان رسول بھر پور شرکت کرتے ہیں جلوس داراللوم قادریا جلانیا سے شروع ہو کر اپنے مخصوص راستوں سے گزرتا ہوا داراللوم قادریا جلانیا پر ہی اختتام پذیر ہوا اس دوران فضاء ذکر و درود سے مسلسل گھونجتی رہی جلوس کے راستے میں جلوس کی خدمت کے لیے مختلف افراد کی جانم سے سٹالز بھی لگائے گئے تھے جن پر مختلف قسم کی چیزوں کے ذریعے شرکہ جلوس کی خدمت کی گئی رضاکاروں کی ٹیمیں بھی جلوس کو منظم کرنے کے لیے موجود تھیں جبکہ پولیس اہلکار بھی جلوس کے ساتھ روا دماؤں رہے جلوس کے اختتام پر بیالیسویں سلانہ سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء اکرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مفصل بیان کیا اس موقع پر علماء اکرام کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے بھیجا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہئے اب ملک میں عرریے میں بنانا چاہئے کیونکہ حضور کے صدقے سے ہمیں مہارمزان ملا حضور کے صدقے سے ہمیں ہر چیز ملی ہے اور ہمیں ان کا ملاد بنانا چاہئے اور ہمارے آنے والے نسلیں بنایں عید ملاد نبی کا جنوس جو جامعہ مسجد جلانیہ حضور مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جلانی گلانی اور جناب سید محضور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جلانی کی سرپرستی میں جنوس نکرا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور آمد مصطفیٰ کا مقصد جی اس کی خوشی میں سب نے خوشیہ منائی ہے اور نبی علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو ایک امن کا پیغام لے کر آئے ہیں متحدہ متحدہ ہو جائیں نوریہ سے بات چیت کرتے ہیں مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جلانی نے کہا کہ کفر کی حالت میں کوئی نیکی قبول نہیں لیکن ابو لہب کو ملاد پاک کی خوشیہ منانے پر عجر دیا گیا آج پور دنیا میں مسلمان اپنے نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں ملاد پاک کا دن منا رہے ہیں تو یہ ایک ایسا کام ہے کفر کی حالت میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی کسی نیکی کا ثواب نہیں ملتا ابو لہب نے سرکار کے ملاد کی خوشیہ میں عملی اٹھائی تھی اس کو اس کا ثواب ملا ہے کفر کی حالت میں کوئی نیکی قبول نہیں ہے سرمثال ہے ملاد شیف کی ملاد شیف کے ثواب کسی دوسرے نیکی کی یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کفر کے باوجود نہیں باہر سے ثواب ہو پیر سید مظہر حسین شاہ گلانی چیئرمن بریٹش فرینڈز آف لیبر چودری شوکتلی اور دیگر شخصیات نے کہا کہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو مشتل راہ بنائیں دنیا اور آخرے کی مجات کا واحد راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے ہمارا یہ ان تالیسوان ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شان جلسہ جلوس پورے ملک سے علماء مشایق صادات کرام تشریف فرما ہے نبی پاک صاحب علیہ وسلم کی محبت سرکار کا عشق وہ راز ہے جس پر پوری عمت اکٹھی ہو سکتی ہے اسی راز سے آگاہی حضرت بلعالم حضرت فقر اسلام نے اس ملک میں عوام علیہ وسلم کو پیش کی اور آج الحمدللہ پورے ملک سے دنیا آل سنت سے تعلق رکھنے والا ہر بندہ اور ہر ممبر ذوک اور شود کے ساتھ الحمدللہ اور علماء کی بڑی تعداد قصیر تعداد حاضر ہے جو پیغام دے رہی ہے کہ رسول محضر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نبی پاک علیہ وسلم کے ساتھ دیوانہ عشق کرنا ہی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ جلوس میں سید پیر منور حسین شاہ جماعتی پیر سید مذر حسین شاہ گلانی پیر سید مذر حسین شاہ پیر سید حیدر علی شاتر مزی علامہ قاضی عبدالعزیر چشتی علامہ جنید عالم قادری علامہ مفتی محمد خانکاری اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی سلیم صابری 92 نیوز لندن برطانیہ کے علاقے ریڈ ڈچ کے مرکزی جامعہ مسجد نور میں بھی تاجدار مدینہ اور آمنہ کے راج دولارے کی دنیا میں جلوہ گری کے سلسلے میں ایک عظیم اس شان محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء کرام مشایخ عظام قررہ اور سناخان حضرات نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ والہانہ شرکت کی فضاء ذکر و درود سے گونچتی رہی خاور راجہ کی یہ ریپورٹ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا جرشن منانے کے لیے مرکزی جامع مسجد نور ریڈ ڈچ میں سالانہ عظیم الشان محفل ملاد النبی کا انعقاد کیا گیا محفل میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی نامور سناخانو زمیر احمد کیانی عدیل بشیر کاری نمان انور نے منفرد انداز میں عقیدت و محبت کے پھول نچاور کیے امام اور خطیب علامہ محمد سجاد ساجد کی صدارت میں ہونے والی اس محفل سے مفتی عبدالقادر حافظ خورم ارشاد اور دیگر علماء دین نے خطاب کیا مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہمیں مغربی دنیا میں اسلام کا صفیر اور مبلغ بننا چاہئے کردار اور طرز عمل ہمارے بہترین ہتھیار ہیں ہمیں اپنی زندگیوں پر قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہوگا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے علماء کرام اور کمیونٹی شخصیات نے بابرکت محفل کو سراہا پرشاندار انتظامات پر مسجد کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا آج بہت اچھا پروگرام مرکیز جاؤں مسجد ریڈج میں ہوا عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ کانفرنس ہوئی اور یہاں میڈیا کے نمائندگان بھی آپ تشریف لائے ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ اس میں شامل کیا ہے حضور کریم علیہ السلام کے ملاد کی محافل آپ کے عشق اور محبت کو امت مسلمہ کے دلوں میں ڈالنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے اور ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اس آقا و مولا کے ہم امتی ہیں جنہوں نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے اور خوبصورت رحمت کا پیغام پوری کائنات کی انسانیت کو دیا ہے اس وقت جو انسانیت سسک رہی ہے ملک رہی ہے اس میں محفل ملاد کا انعقاد بہت ضروری ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی شان اور آپ کی رحمت کا پیغام سب تک پہنچے ہر سال کی طرح اس سال بھی جمعہ مسجد نور ریٹیج والوں نے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج حضور نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ میں پیش کیا ہے ندخانوں نے بڑی خوبصورت انداز میں ندخانے کیا علماء نے بھی خوبصورت بیان ناد دیئے ہیں حضور کے صورت کے حوالے سے حضور کی صیرت کے حوالے سے یہی پیغام دیا ہے علماء اقبال کا شعر ہے محفل کے آخر میں درود و سلام کے بعد امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کرائی گئی خاور راجہ 92 نیوز برمنگم برطانیہ مجاری سیاسی بہران نے رشی سونک کے سر پر وزارت عظمہ کا تاج سجا دیا ہے کنگ چارلز نے رشی سونک کو حکومت بنانے کی اجازت دی رشی سونک نے بکنگم پالس میں بادشاہ چارلز ملاقات کی جس کے بعد انہیں برطانیہ میں حکومت بنانے کی اجازت دی گئی برطانیہ کے معاشی و سیاسی بہران پر قابو پانے کے لیے نئی امیدوں اور سوچ کے ساتھ بھارتی نیاد رشی سونک آج وزارت عظمہ کا منصب سنبھالیں گے سب اکدوش ہونے والی وزیراعظم لسٹرس آج کابینہ کے آخری اجلاس کی صدارت کریں گی جس کے بعد وہ اپنا استفعہ بازابتہ طور پر بادشاہ چارلز کو پیش کریں گی برطانیہ وزیراعظم رشی سونک نے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ ملک کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہوں اس سے جہاں ٹیک سیکٹر کا روشن مستقبل ظاہر ہوتا ہے وہاں یامر پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں مددکار ثابت ہوگا تفصیلات کے مطابق اعزازی کونسل ادنان اسد سے ملاقات میں سفیر پاکستان مسود خان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیک سیکٹر ملک کے روشن مستقبل کی کنجی ہے پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں گزشتہ چند ماہ میں غیر معمولی ترقی ہوئی اور اس میں مزید صلاحیت موجود ہے سفیر پاکستان مسود خان نے کہا کہ پاکستان کے ٹیک سیکٹر نے دنیا کی معروف سرمایہ کار کامپنیز بشمول گلوبل ٹائگر اور بے ایریا کی سرمایہ کار کی توجہ حاصل کی ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی کے استعمال پر عبور رکھنے والی پاکستان کی نوجوان آوادی کی صلاحیت کے پیش نظر اس سیکٹر کے صلاحیت کو بھاپ لیا اس موقع پر امریکہ اور پاکستان کے معروف سرمایہ کار اور عزازی کونسل ادنان اسد نے کہا کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان روابط کی بہتری کے لیے اپنے نیت وکس کو بروے کار لائیں گے سعادی عرب میں وزیر خزانہ عساقڈار نے لیگی عہدہ داروں سے ملاقات میں کہا کہ سعادی عرب کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم اور پائے دار ہو رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کا ملکی معیشت میں اہم کردار ہے دارالحکومت ریاد میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کی صدر شیخ سید احمد اور سینئر نائب صدر محمود الحق لوگر سے ملاقات کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار کا کہنا تھا کہ سعودی ویشن دوہزار تیس سعودی معیشت کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستانی معیشت بھی بحال ہو رہی ہے اور فیچر انویسمنٹ کونفنس سے سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلیں گی سعودی عرب میں مقیم لاکو پاکستانی ملکی احساسہ ہیں جو معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی مانت ہیں اس عقڈار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی تعلقات ہمیشہ سے مستحکم اور مضبوط رہی ہیں اور مستقبل میں ان تعلقات میں مزید غصت آئے گی لیگی اہتداروں نے کمیونٹری مسائل سے آگاہ کیا ملاقات میں وفاقی وزیر دفاقہ جو آصف مولانا طاہر اشرفی اور پاکستان میں سعودی صفیر سعید نواف المالکی بھی موجود تھے سعودی عرب میں ریاد سیزن کے زیر احتمام سویدی پارک میں پاکستانی ویگ بھرپور انداز سے جاری ہے تاہم پاکستانی نائٹ جمعہ کو منائی جائے گی جس میں پاکستانی کلچر کو اجاغر کیا جائے گا سعودی عربیہ سے امیر علی کی یہ ریپورٹ دیکھئے سعودی عرب میں رنگہ رنگ پروگرام ریاد سیزن کے زون سویدی پارک میں پاکستان ویگ منایا جا رہا ہے جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے اس حوالے سے سعودی انٹرٹینمنٹ آثورٹی کی مشیر نوشین احمد کا کہنا ہے کہ ریاض سیزن میں پاکستانیوں کی تفریق کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں جبکہ پاکستانی کلچر کو بھی خصوصی طور پر شامل کیا گیا ہے جبکہ پاکستان سے آئے ٹرک آٹھ پھول پتی کے مفنکاروں کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کے 28 ممالک میں ٹرک آٹھ کو پیش کر چکے ہیں سعودی عرب میں پہلی مرتبہ پاکستانی رنگوں کو اجاغر کریں گے سویدی پارک میں ہم نے کمیونیٹی ایوینٹس رکھیں اور ہمارا پاکستانی ویک اس وقت چل رہا ہے وہاں پر اور ہمارے پاس بہت ہی زبردست مہمان پاکستان سے آئے ہیں جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں سلمان بھائی ہیں ہمارے ساتھ ممتاز بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ امین بھائی ہیں اور یہ لوگ بہت زیادہ مشہور ہیں ہمارے ٹرک آٹھ میں جو کہ پھول پتی کے نام سے ہیں ایک اپرچنیٹی ہے اور ہم یہاں پر آئے ہیں ہم پاکستان کے رنگز جو ہیں ریاض سیزن میں جمعہ کی شب کو پاکستانی نائٹ کا احتمام کیا جائے گا جس میں پاکستانی کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے ٹرک آٹھ کے فنکاروں کو خصوصی طور پر مدو کیا گیا ہے جبکہ مقامی گلوکار پاکستانی گانے پر پرفارم کریں گے امیر علی نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز ریاض سعودی عرب